السلام علیکم یوہرز ویلکم ٹو آور چینل کرکٹ فورمیرز ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرش سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی مقبول ترین کرکٹ لیگ آئی پیل یعنی انڈین پرائمیر لیگ کے متعلق بتائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے آئی پیل کے پہلے سیزن سے لے کر اب تک کی تمام تفصیل کا مختصر جائزہ پیش کر سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مزید آگے جانے سے قبل ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ناظرین انڈین کرکٹ بورٹ یعنی بیسی سی آئی دوہزار ساتھ میں ایک ٹی ٹوینٹی فورمیرز پر بیس لیگ کروانے کا اعلان کیا اس لیگ کا مقصد بھی ینگ ٹرین کو پرموٹ ہی کرنا تھا ناظرین آئی پیل کے اب تک تیرہ آڈیشن ہو چکے ہیں یہ ٹورنمنٹ راؤنڈ روبین فورمیرز کی طرح پر کھیلا گیا جس کے مطابق ہر ٹیم کو دوسری ٹیم سے دو میچ کھیلنا ہوتے ہیں اور لیگ سٹیج کے آخر میں ٹوہ فور ٹیمز پلے آف کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں آئی پیل میں کھلاری کو اوکشن میسر کے طرح خریدہ جاتا ہے سکورڈ میں اٹھارہ سے پچیس کھلاری ہو سکتے ہیں جس میں آٹھ ہور سیز ہونا لازمی ہے آئی پیل میں ٹوپ ننسکورر کو اورنج کیپ جبکہ ٹوپ ویکٹ ٹیکر کو پرپل کیپ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ من آف دی ٹورنمنٹ موس سیکسید اوارڈ اور مرجنگ وارڈ بھی دی جاتے ہیں آئی پیل نہ صرف کرکٹرز کو پرموڈ کرتا ہے بلکہ انڈین بورڈ کو فنانشنلی بھی بہت سپورٹ کرتا ہے اب ہم آپ کے سامنے آئی پیل کی سیزن ٹو سیزن تفصیل پیش کرتے ہیں ناظرین پہلے سیزن کا آغاز 18 اپرل 2008 کو ہوا جبکہ فائنل 1 جون 2008 کو منقض ہوا اس سیزن میں آٹھ ٹیم میں شامل تھیں جن میں راجستان رویل، کینگ الیون پنجاب، چنائی سپر کینگ، دلی داری دیولز، ممبئی انڈینز، کولگتہ نائٹ ریڈرز، رویل چیننجرز بنگلور اور دکن چارجز شامل ہیں دیکھ سٹیج کے ایک تمام پر ٹو فور ٹیمز راجستان رویل، کینگ الیون پنجاب، چنائی سپر کینگ اور دلی داری دیولز ہیں کوالی فائرز میں فتح راجستان رویل اور چنائی سپر کینگ کو حاصل ہوئی دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل 1 جون 2008 کو دی پارٹل شیٹیم میں منقض ہوا جس میں راجستان رویل نے چنائی سپر کینگ کو شکستی اور آئی پیل کے پہلے سیزن کی چیمپئن بن گئی اس سیزن کے پلیئر آو ڈی ٹورنمنٹ کا آوارڈ شین وارسن کو ملا پہلے سیزن میں پاکستان اکھلاری بھی شامل تھے البتہ پہلے سیزن کے بعد پاکستان اکھلاری کو آئی پل میں ناکھ لانے کا فیصلہ کیا گیا اس کے بعد دوسرے سیزن سیکیورٹی ریزنز کی بنا پر 18 اپرل 2009 سے 24 مئی 2009 تک ساؤتہ افریقہ میں منقض ہوا دوسرے سیزن میں بھی وہی آٹھ ٹیم میں شامل تھی جو پہلے سیزن کا حصہ تھی لیگ سٹیٹ کے اکتمام پر ٹو فور ٹیمز میں دلی داری دیولز چنائی سوپر کینگ رویل چیلنجرز بنگلور اور دکن چارجز شامل تھیں رویل چیلنجرز بنگلور اور دکن چارجز نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کیا اور فائنل میں جگہ بنائی 24 مئی 2009 کو جوہانسبرگ میں منقض ہونے والے فائنل میں دکن چارجز نے رویل چیلنجرز بنگلور کو شیخص دے کر ٹائٹل جیت لیا اس سیزن کے پلئر آف دی ٹورنمنٹ کا بہت ایڈم گلکریشت کو ملا اس کے بعد تیسرا سیزن بارہ مئی 2010 سے 25 اپرل 2010 تک انڈیا میں منقض ہوا یہ سیزن بھی وہی آٹھ ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا لیگ سٹیج کے بعد ٹو فور ٹیمز میں ممبائی انڈینز چنائی سوپر کینگ دکن چارجز اور رویل چیلنجرز بنگلور تھیں 2010 کو دی پارٹل سٹیڈیا میں ہونے والے فائنڈال میں فتح چنائی سوپر کینگ نے حاصل کی اور ٹائٹل اپنے نام کیا اس سیزن کے پلئر آف دی ٹورنمنٹ کا بہت سچن ٹنڈولگر کو ملا اس کے بعد چوتھا سیزن آٹھ ہپٹل 2011 سے 28 مئی 2011 تک انڈیا میں منقض ہوا اس سیزن میں دو ٹیموں کا زفا کیا گیا اور ٹیموں کی مجموعی تداد داس ہو گئی دو نئی ٹیموں میں پونے وارئیس اور کوچی ٹسکرز شامل تھیں لیگ سٹیج کی آخر میں ٹو فور ٹیمز میں کولکتہ نائٹریڈرز، ممبئی انڈیانز، چنائی سوپر کینگ اور رویل چیلنجرز بنگلور تھیں کوالی فائرز میں باتا چنائی سوپر کینگ اور کولکتہ کینگ نائٹریڈرز کو حاصل ہوئی جن کے درمیان فائنل 28 مئی 2011 کو فیروز شاہ کوٹلا سٹیڈیا میں منقض ہوا جس میں چنائی سوپر کینگ نے فتح حاصل کی اور دوسری بار ٹائٹل اپنے نام کیا اس سیزن کے پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ کر سکیل کو ملا اسی سنہ پانچ پا سیزن 4 اپرل 2012 سے 27 مئی 2012 تک انڈیا میں منقض ہوا اس سیزن میں کوچی ٹسکرز کی ٹیم کو ختم کر دیا گیا باقی نو ٹیموں کے درمیان ہونے والے اس ٹورنمنٹ میں فتح کولکتہ کینگ نائٹرز کو حاصل ہوئی جبکہ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ سنین نورین کو ملا اس کے بعد چھتہ سیزن 3 اپرل 2013 سے 26 مئی 2013 تک انڈیا میں منقض ہوا اس سیزن میں فتح ممبئی انڈیا کو نصیب ہوئی جبکہ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ شین وارسن کو ملا ساتھوے سیزن کا آگاز 16 اپرل 2014 کو ہوا جبکہ فائنل 1 جون 2014 کو کھلا گیا اس سیزن میں فتح کولکتہ کینگ نائٹرز کو حاصل ہوئی جبکہ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ گلین میکسیول کو ملا اسی طرح آٹھ فائنل سیزن 2015 میں آٹھ اپرل سے 24 مئی تک کھیلا گیا اس سیزن میں پونے وارس کو نکال کر پھر آٹھ ٹیم میں کار دی گئی آٹھ ٹیموں کے درمیان ہونے والے اس ٹورنمنٹ میں فتح ممبئی انڈینز کو حاصل ہوئی جبکہ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ آندری رسل کو ملا نوہ سیزن 2016 میں نوہ پلیئر سے 29 مئی تک انڈیا میں کھیلا گیا اس سیزن میں دھکن چارجز کی ٹیم کو ختم کارکر سانڈ ریزر ہیدر آباد کو شامل کیا گیا جبکہ چنائی سپرکنگ اور آجستان رویلز کی جگہ ریزنگ پونے واریس اور گھٹر آت لائن کو شامل کیا گیا اس سیزن کی فاتحہ ٹیم سانڈ ریزر ہیدر آباد تھی جبکہ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ ویرات کولی کے ہاتھوں میں گیا اس کے بعد دسوان سیزن 2017 میں پانچ اپلس سے 21 مئی تک انڈیا میں منقض ہوا جس پہ فتحہ ممبئی انڈیلز کو حاصل ہوئی اور پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ بینچ ٹوک کو ملا 12 سیزن 2018 میں 7 اپلس سے 27 مئی تک انڈیا میں کھیلا گیا اس میں دوبارہ چنائی سپر کنگ اور آجستان رویلز کو پونے وارئیس اور گجرانات لائنس کی ٹیم کی جگہ شامل کیا گیا اس سیزن میں کامیاب ٹیم چنائی سپر کنگ تھی اور پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ کین ویلیم سن کی ہاتھوں میں اتھمایا گیا اس کے بعد 12 سیزن 2019 میں 23 ماہ سے 12 ماہ تک انڈیا میں کھیلا گیا جس میں فتح ایک بار پھر ممبئی انڈیلز کو حاصل ہوئی اس سیزن میں پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ آنڈری ڈیسل کو ملا اس کے بعد 13 سیزن کووید 19 کی ویسے 2020 میں 19 سبتمبر سے 10 نومبر تک یو اے ای میں کھیلا گیا اس سیزن کی فاتحہ ٹیم بھی ممبئی انڈیلز سی اور پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ جوفرا آچر کے حق میں گیا اس سال 2021 میں 9 اپریلز سے اس کا چودوہ سیزن کھیلا جائے گا آئی پیل میں اب تک سب سے زیادہ رنس فیرات کو لی جبکہ سب سے زیادہ رنس فیرات ملنگا نے حاصل کی ہیں ساتھ سے کامیاب ٹیم ممبئی انڈیلز رہی ہے جس نے پانچ مرتبہ ٹائٹل جیتا ہے تو ناظرین یہی تھی اب تک کی آئی پیل کی ہسٹری امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر واقعی پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائکن شیئر اور ہمارے چینل کرکٹ فورن مرک کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگر آپ ہسٹری او پی ایسا جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر ضرور ویزٹ کریں نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ